اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور سلسلے کے سبھی پیر بھائی اور پیر بہنوں کو میرا دستبوشی قبول ہو آج میں آپ کے سامنے سیرت مصطفیٰ کی کتاب لے کر آئی ہوں اور اس کتاب میں پیش نمبر 460 آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے اس پیش نمبر 460 پر شبے مراج کے بارے میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں میں وہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں اس میں جو ٹائٹل دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے مختصر تشکیرہ مراج مراج کی رات آپ کے گھر کے چھت کھلی اچانک حضرت زبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے شاعت نازل ہوئے آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا دلِ انور کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ کے سینے میں اڑھل کر پیٹ کا چاک پرابر کر دیا پھر آپ براغ پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائیں براغ کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی بیت المقدس پہنچ کر براغ کو آپ نے اس حلقے میں بان دیا جس میں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے پھر آپ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جو وہاں حاضر تھے دو رقات نماز نفل زماعت سے پڑھائی جب یہاں سے نکلے تو حضرت زبرائیل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے دو پیالے آپ کے سامنے پیش کیے آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا یا دیکھ کر حضرت زبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی پھر حضرت زبرائیل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر آسمان پچڑے پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے دوسرے آسمان میں حضرت یہیہ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو دونوں خالازاد بھائی تھے ملقاتے ہوئی کچھ گفتگو بھی ہوئی تیسرے آسمان میں حضرت یوسوف علیہ السلام چوتھے آسمان میں حضرت عدریس علیہ السلام اور پانچوے آسمان میں حضرت حارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے ساتوے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملقات ہوئی وہ بیت المعمور میں پیٹ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں ملقات کرتے سمیہ ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر سالح کہہ کر آپ کا سواگت کیا پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اس کے بعد آپ صدرت المنتحہ پر پہنچیں اس پیڑ پر جب انوار الہی کا پرتو اکس پڑا تو ایک دم اس کی صورت پدل گئی اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تزلی نظر آئے جن کے کیفیتوں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے یہاں پہنچ کر حضرت زبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا پھر حضرت حق جللہ جلالہو نے آپ کو عرش بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ کو باریاب فرمایا اکیلے میں ناز و نیاز کے وقت پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاقت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی چنانچہ قرآن مزید میں فَأَوْلَاِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کے رمض و اشارہ میں خداوند قدوس نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا ہے بارگاہِ الٰہی میں بے شمار تخفے کے علاوہ تین خاص انعامات مرحمت ہمیں جن کی عظمتوں کو اللہ ورسول کے سوا اور کون جان سکتا ہے پہلا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دوسرا یہ خوشکبری کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا تیسرا امت پر پچاس وقت کی نماز جب آپ ان خداوندی عطیات انعام کو لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے ارج کیا کہ آپ کی امت سے ان پچاس نمازوں کا بوجھ نہ اٹھ سکی گا اس لئے آپ واپس جائیے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کے لئے درخواست کیجئے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے چند بار آپ بارگاہِ الٰہی میں آتے جاتے اور کمی کراتے رہیں یہاں تک کہ صرف پانچ وقت کی نمازیں رہ گئی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری بات بدل نہیں سکتی اے محبوب آپ کی امت کے لئے یہ پانچ نمازیں بھی پچاس ہوں گی نمازیں تو پانچ ہوگی مگر میں آپ کی امت کو ان پانچوں نمازوں پر پچاس نمازوں کا عذر و سواب عطا کروں گا پھر آپ فرشتوں کی دنیا کی اچھی طرح سیر فرما کر اور آیتِ الٰہیہ کو مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائیں بیت المقدس میں داخل ہوئے براغ پر سوار ہو کر مکہ مقرمہ کے لئے رمانہ ہوئے راستے میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ تک کی تمام منجلوں اور قریش کے قافلہ کو بھی دیکھا ان تمام مرحلوں کے تیہ ہونے کے بعد آپ مسجدِ حرام میں پہنچ کر چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا آرام فرمایا اور صبح بیدا ہوئے جب رات کے واقعات کا آپ نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو قریش کے سرداروں کو سخت تازف ہوا یہاں تک کہ بعض کور باطنوں نے آپ کو چھوٹا کہا کچھ نے مختلف سوالات کی چونکہ قریش کے زیادہ سرداروں نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں اس لئے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار اور اس کی محرابوں وغیرہ کے بارے میں سوالوں کی بوچھار شروع کر دی اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراں ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری امارت کا نقشہ پیش فرما دیا چنانچہ کفارِ قریش آپ سے سوال کرتے جاتے تھے آپ امارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جاتے تھے صفحہ مراج کی سواریا امام الائی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ مراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فانچ قسم کی سواریاں پر سفر فرمایا مکہ سے بیت المقدس تک براک پر بیت المقدس سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھیوں پر وہاں سے ساتھوے آسمان تک فرشتوں کے بازوں پر ساتھوے آسمان سے صدرت المنتحہ تک حضرت زبرائیل علیہ السلام کے بازوں پر صدرت المنتحہ سے مقام کعبہ قوسین تک رف رف پر سفر مراج کی منجلیں بیت المقدس سے مقام کعبہ قوسین تک پہنچنے میں آپ نے دس منجلوں پر قیام فرمایا ہر منجل پر کچھ بات ہوئی اور بہت سے خداوندی نشانیوں کو ملاحجہ فرمایا پہلا آسمان اول دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پانچوہ آسمان چھٹا آسمان ساتوہ آسمان صدرت المنتحہ مقام مستوہ جہاں آپ نے قلم قدرت کے چلنے کی آواجیں سنی عرش عظم بادل فٹ گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عرب میں نہایت ہی سخت قسم کا سوخہ پڑا تھا اس وقت جبکی آپ خطبہ کے لئے ممبر پہ چڑھے تو ایک دہاتی نے کھڑے ہو کر فریاد کی کہ یا رسول اللہ بارش نہ ہونے سے جانوہ خلاق اور بال بچے بھوک سے تباہ ہو رہے ہیں اس لئے آپ دعا فرمائیے اس وقت آسمان میں کہیں بدلی کا نام و نشان نہ تھا مگر جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھیں مبارک اٹھایا ہر طرف سے پہاڑوں کی طرح بادل آ کر چھا گئے ابھی آپ ممبر پر سے اترے بھی نہ تھے کہ بارش کے قطرات آپ کی نورانی داڑھی پر تپکنے لگے اور آٹھ دن تک مسلسل مسلہ دھار بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ جب دوسرے جمعہ کو آپ خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو وہاں وہی دہاتی یا کوئی دوسرا کھڑا ہو گیا بلند آواز سے فریاد کرنے لگا یا رسول اللہ مقانات گر رہے ہیں اور جانور ٹوک گئے ہیں اس لئے دعا فرمائیے کہ بارش بند ہو جائے یا سن کر آپ نے پھر اپنا مقدس ہاتھ اٹھایا اور یہ دعا فرمائی کہ اللہم محوالینا لا علینا اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو اور ہم پر نہ بارش ہو پھر آپ نے بدلی کی طرف اپنے ہاتھیں مبارک سے اشارہ فرمایا تو مدینہ کے ارد گرد سے بادل کٹ کر چھٹ گیا مدینہ اور اس کے اطراف میں بارش بند ہو گئی ایک ضروری تفسرہ یہ چند آسمان موجزات جو مجکور ہوئے اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عطا کی ہوئی طاقت سے آسمانی دنیا میں بھی حکومت فرماتے ہیں آپ کے خدا کی دیوی بادشاہت کی حکمرانی زمین ہی تک محدود نہیں بلکہ آسمان مخلوقات میں بھی آپ کی حکومت کا سکہ چلتا ہے چنانچہ تنمیز شریف کی حدیش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لئے دو وزیر آسمان والوں میں سے اور دو وزیر زمین والوں میں سے ہوا کرتے ہیں میرے دونوں آسمانی وزیر زبرائیل و مکائل ہیں میرے زمین کے دونوں وزیر ابو بگر و عمر ہیں سبحان اللہ ظاہر ہے کہ کشی بادشاہ کے وزیر اس کی سلطنت کے سرحدی میں رہا کرتے ہیں اگر آسمانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنتیں خدا داد نہ ہوتی تو خزد زبرائیل و مکائل علیہ السلام آپ کے دو وزیروں کی حیثیت سے بھلا آسمانوں میں کس طرح مقیم رہتے اس لئے ثابت ہوا کہ شرنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے دینے سے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات پر ہیں صاحبِ رضتِ شمس و شق القمر نائبِ دستِ قدرت پہ لاکھوں سلام عرشتہ فرش ہے جس کے زیر نگی اس کی کاہر ریاست پہ لاکھوں سلام امید ہے آپ کو میرا آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا خدا حافظ